کر سکتے جائے یوں ہی کام نہیں کر سکتے اپنی ہم ادھر ادھر دیکھ ہونا شروع ہوا نازل ہونا شروع ہوا بلکل ابتدائی ہی مراحل میں ہی جو ہے چند آیات نازل کیا ہے اس کے اندر ہمارے نبی کو اسی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہمنا سب پڑھتے ہوں گے کبھی کبھی یا ایوہ المدسر کم فانزر وربک فکبر وصیابک فطاہر اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا ہمت ہونا حوصلہ ہونا اپنے اندر پائلہ کیجئے کم کھڑے ہو جائے برجستہ کھڑے ہو جائیے فانزر پھر اللہ سے ڈرائیے جہنم سے ڈرائیے جو برے کام کر رہے ہیں اللہ کے حکامات کی تلاف فرضی کر رہے ہیں ان کو آگاہ کیجئے کم فانزر اور پھر جو ہے اپنے رب کی کون ہے ہمارا کون ہے ہمارا رب کون ہے کون ہے کون ہے ہمارا دیکھو اللہ ہے کون ہے اللہ ہے رب کس کو بولتے ہیں کانخط بولیں رب کس کو بولتے ہیں پیدا کرنے والے کو خالق بولتے ہیں رب بولتے ہیں رب بولتے ہیں رب بولتے ہیں کیا بولا فحاشا رب کانادا فقالانا ربکم العلاو فیران معلوم نا فیران کون ہے فیران کمبر آپ بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں اسلامی اعتبار سے اسلامی تاریخ کا ہمارا رب کو نالیج ہونا اور یہ تو مشغور ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو اپنے آپ کو رب ہونے کا ہماری ذراتوں کو پورے کرنے والے ذات اللہ کی ہے کسی کے ساتھ ساتھ یہ کافی ہے اور کس طرح کلاس میں آپ کو نالیج ملی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے تو کافی ہے آپ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کے دو لفظ بس زیادہ نہیں پورا ایک دم ایک آدھے گھنٹے کا ایسا کچھ نہیں ہے دو دو منٹ پس کچھا کیا چیز ہے کئی لوگ جو ہے ہوتلوں میں اگر کام کریں تو جو ہے سارا دن وہ محنط کریں تو ان کو چار سو روپے ساڑے تین سو روپے ملتے اور جو ہے ویٹرز بھی اگر آ رہے تو ان کو بھی جو ہے رات بھر وہ محنط کریں گے ٹیبول ساف کریں گے تو ان کو جو ہے تین سو چار سو روپے ملتے ویسے میں جو ہے ہمیں کچھ بھی جو ہے پاپلر فرد آف انڈیا کی جانب سے پائسے فری میں دیا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم آگے بڑے اس کا استعمال درگے اور جو ہے اورینتیٹ کلاسز بھی رکھا جا رہا کہ جو ہے ہمیں موٹیویشن ملے اسے ہمیں انسپیریشن ہو کہ جو ہے لائف میں سکسےز کائسا آگے بڑھے سکسےز کو کائسا حاصل کر رہے اس کے وارے میں اورینڈے کلاسز بھی رہا جا رہا ماشاءاللہ اور سب کو جو ہے دھائی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں موٹیویشن ملے کہ میں کیا سیکھا مولانو مصدید رکھ صاحب کے کلاس میں بھی ہم لوگ کو ایک نیا بڑھ سیکھنے کو ملا جیسے پسکو فوجود جو ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا جس کے معنی اور ہے سو عرفان صاحبی کلاس میں بھی بہت سارے اچھی کلاس کی بہت اچھی موٹیویشن کلاس ملی اور میرا دراصل سوال تھا کہ مصدید مولانا صاحب سے کہ آپ آپ نے بہت سارے اچھی باتیں نہیں سوکت اس کا مقصد کیا ہے وہ تو ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ بول کے بول کے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ بخت دراصل ہے کیا بارٹیس ٹائم مینجمنٹ اور یہ انسانی دنیا میں ٹائم مینجمنٹ کیا ہے اور اللہ کے نزدیک وقت کی کیا خدر ہے کچھ بڑا سا سوال سیکھیں ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ اچھکالٹشپ لے کے یہاں سے آگے بڑے ہم سب کا ایک مقصد ہے ہم الحمدللہ میں یہاں پاپلا فرنٹ آف انڈیا سے جن کے دو سال ہو رہا ہیں لاشت یر بھی ہم لوگ کے لائف سکلز کے ذریعے سے ہم لوگ کو نئے نئے معلومات حاصل ہوئے ہیں آج بھی ایرپان مولانا مولانا اور ایرپان سار کے ذریعے سے مجھے نئے معلومات حاصل ہوئے ہیں کہ ایرپان سار بولے کے کوشش کیا جاؤ بھول کے بھول رہے تھے کہ کچھ بھی حاصل کرنا ہے اپنی لائف میں تو کوشش کرتے رہنا ہے اگر کوشش اگر ہم کوشش کریں تو مردل دن پر بھی ہم لوگ کو آخر میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے کامیابی ہماری خدم کبھی جبھی چھومتی ہے جب ہم کوشش کریں کوشش میں ٹائپ پنپ پرٹی اور ہم لوگ کا ایک سیسٹمیٹک ہونا ہے بول کے ایرپان سار بولے ان کی ایک ان کی سپیچ کے ذریعے سے میں اپنے ایک ایک اشار کے ذریعے سے میں اپنے ایک بات آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کوشش کیا جاؤ میرے دوستوں کوشش کیا جاؤ میرے دوستوں نہ تم ہیچ کی چاہو نہ ہرگیز گڑو جہاں تک بنے کام پورا کرو مشکت اٹھاؤ مسیبت بھرو تلگو میں جیو جس تگز میں مرو اگر تم نے تاکھ میں رگ دی کتا تو کیا ہوگا کل امتحان میں جواب نہ پڑھنے سے پڑھنا ہے بہتر جنا کہ ہو جاؤ گے تم ایک دن کامیاب یعنی کہ ہم سوٹ کو ایک دن کامیاب ہونا ہے اگر کامیابی ہماری خدام چھوڑنا ہے اگر ہمارے بہت سے خائرین اور ہمارے بہت سے بادشاہ بھی کامیابی حاصل کر کے گئے ہیں اور آخرت تک بھی ہم مسلمان کا ہی راج ہوتا ہے یہاں پر تو کوشش ہمارا کرنا ہمارا مقصد ہے اگر نہیں تو آخر میں انشاءاللہ ہمارا کوشش کر کے رہیں گے یہاں پر اور دل کلا سن رہے ہیں الحمدلہ اس سے انشاءاللہ ہم ہمارے لائف کے اندر اس کو جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے بسیق کر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے والے بنیں گے انشاءاللہ تو الحمدلہ میں کوش اور مان دیا گیا ہے ہمارے لائف کے طرف سے پاپلا فن کے بارے میں کچھ بولو الحمدلہ لاشٹ پروگرام میں بھی پاپلا فن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا تو میں انشاءاللہ میں اپنی باتوں ختم کروں گا الحمدلہ پاپلا فن آف انڈیا دو ہزار ساتھ سے لے کر میں نے دو ہزار ساتھ سے پہلے بھی الگ الگ اسٹویٹوں میں پاپلا فن الگ الگ ناموں سے کام کر رہی تھی اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں وہ الگ الگ ارگنیزیشن مل کر دو ہزار ساتھ میں جبانہ پاپلا فن کا نام دیا گیا جب سے لے کر آپ تک پاپلا فن آف انڈیا اپنی خدمت کو انجام دیتے ہوئے آ رہی ہیں الحمدللہ یہ ہماری خود نشبی ہے خدمت والے ہیں جو ایسی ایک ارگنیزیشن سوچ سے لے کر پورے دیوی سیاستوں میں آج مسلمانوں کی تخویر کے لیے کام کر رہی ہیں ہم نصیب والے ہیں کہ ہم کو یہ تنظیم ملی اس سے ہم کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ پاپلا فن آف انڈیا کا جو مقصد اور یہ اپنے ذمہ داری سمجھ کر جو ہے نہ یہ دیش کے اندر کام کر رہی ہے اس کے تین ایجنڈے ہیں آزادی انصاف تحفظ مانے آزادی آزادی میں آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں آزادی مانے جیسے ہر ایک انسان کو اس دیمکریسی کے اندر آزادی ہے ہیزے مسلم ہم کو بھی آزادی ہونا چاہیے ایکوالٹی بھی فور لا مانے سب کو ایکوال تو ہم کو بھی وہ اسی آزادی ہونا ہے جیسے آج کل دیکھتے ہیں ہم مسلمان کے اندر ایک ایسا سے کم تھری کے شکار ہے وہ ایسا سے کم تھری کو دور کرنے کے لیے پاپلا فٹ کام کر رہی ہے جیسے آپ دیکھئے ہم ڈیلی صبح اٹھتے ہیں ہم اپنے دو تاریخی کے مسجح آتے ہیں ایک مسجح آتا ہے کہاں لینچنگ ہو کے مہاراچ سب مرس ایک بود شیئر کہتے ہیں تو سوہب میں جاتا ہے ایسا ہے یا فیلم میں کون کام کرنا ہے حلی صبح کے نیے سے ہم لوگ وارس اپ میں شیئر کر رہے ہیں تو یہ چیز سے بھی پاپلا فٹ کیا کرتا ہے ایسا سواب نہیں ملتا ہے فیلم میں اتھر کر وروں کی خدمت کر رہے تو تمہاں کو سواب ملتا ہے جب تک آپ کو سواب نہیں ملتا ہے کوئی شیئر کرے تو یہ چیز پاپلا فٹ سکھانا ہے خون کو سکھانا چاہتی خود ہم خود جوہنا اس میں سیکھنا چاہتے اس لئے آزادی دو شہری کو آزادی ہونا چاہیے فریڈم ہونا چاہیے جیسے میں آپ کو بتایا ہوں کہ ہم فریڈ کیا وہ تھے ہر ریلیجن کو اپنا فریڈم ہے جو ہمارا دستور ہے وہ دستور ہم کو سکھاتا ہے کہ ہر ریلیجن کو اپنا فریڈم ہے وہ اپنے ریلیجن کے حساب سے چل سکتے ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں کرنا ہے ہم کو فریڈ اور ہم کو جوہنا ہمارا جتنا انوارمنٹ دوسری خوموں کا ہے ہمارا بھی ہوتنا اس دیش کے اندر اس حکومت کے اندر ہمارا انوارمنٹ ہونا ہے جب بھی ہم کو آزادی ہو سمجھے نا بات کو آزادی کا مہنے جیسے لوگ کے ساتھ جی رہے ہیں ہم بھی آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں آزادی سے کھا سکتے ہیں آزادی سے کپڑے پھین سکتے ہیں آزادی سے ہم بھرخہ پھین سکتے ہیں آزادی کے ساتھ ہم بھول سکتے ہیں آزادی کے ساتھ ہم کار اپار کر سکتے ہیں جیسے لوگوں کو آزادی ہے ہم کو بھی وہیسی آزادی ملنا چاہیے ہمارے کو حق ملنا چاہیے انصاص انصاص مانے دوسری کمیٹی کو جیسا ہیں انصاص مل رہا ہے ہم کو بھی وہیسا انصاص ملنا چاہیے انصاص ب�ے ہم کو بھی ملنا چاہیے بیک وارڈ کمیٹی کو Kollegin scamelton بیلتا ہے تو وہیسا ریزوریشن ہم کو بھی ملنا چاہیے تو یہ ایکوار ہوتے ہیں انصاف جب ہی ہوگا ایک کمیونٹی کو ریزرویشن ہے ایک کمیونٹی کو ریزرویشن نہیں ہے کیا یہ انصاف ہے کیا اس دیش کے خانوں کے اندر کیا ہے انصاف سب کو تڑا پر ہونا چاہیے تو ہمارے ساتھ وہ بھی انصاف ہونا ہے یہ باپنے فنگ کی سوچ ہے ایجنڈا ہے